اسلام ہماری پہچان کبھی آتی چیزیں کبھی دکھتی یہ چیزیں میری بہنوں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھکور آپ کو ان کی ہر چیز کی خلاف برزی کرنا سکھایا ہے عبادت ہے روزہ عبادت ہے نا عبادت میں بھی تم ان کی مخالفت کرو ایک روزہ رکھتے ہو نا تم دو روزے رکھو تاکہ ان کو یہ بات کا پتا چلے کہ ہم تمہاری مشابیت اختیار نہیں کرتے اور یہودی سے بعد کا ایجنڈا لے کر آج بہت سکسسفل ہو چکے کہ ہم مسلمانوں کو ان کے مقصد سے دور کرنا ہے ان کو بس کیا کرنا ہے یہ دنیا کے معاملے میں ڈھکلتے چلے جانا ڈھکلتے چلے جانا ڈھکلتے چلے جانا اور وہی معاملہ آج ہو رہا ہے یہود کا جو بچہ رہتا نا اگر اللہ نے کبھی آپ کا موقع دیا نا یہودیوں سے کبھی ملاخات کیجئے کبھی آپ ان سے بات کیجئے ان کی ہر زبان پر انہوں جو بھی کلمہ استعمال کریں گے جو بھی کنوزیشن کریں گے اس کے اندر ان کا مقصد کی باتیں ضرور چھپی ہوئی ہوتی ہیں وہ کبھی اپنے مقصد سے نہیں ہٹھو دیں اور آج ہم مسلمان اپنے مقصد کو چھوڑتے زندگی گزارتے ہیں آج ہماری یہ پہچان ہوئی ہے قُل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحو وخیر مما یجمعو الحمدللہ وحدہ وصلاة والسلام علی ملا نبی بعد وعلا آلہ واسحابہ اجمعین اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاخدتم من لثانی یفقہ وخولی میری ما اور بہنوں میں آپ تمام کا ہمارے عید کے بعد ہونے والے اس پہلے درس میں عیدالعضہ کے بعد ہونے والے پہلے درس میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے آفیت سے ہوں گے بہت زبردست عیدالعضہ کو گزارے ہوں گے ایام تشریخ میں اچھے سے کھائے اور پیے ہوں گے ہے نا الحمدللہ کھایا پیا یا نہیں کھائے نا تو جواب دیجئے نا پھر ایام تشریخ میں گوشت گھروں پہ پکا پکا کے کھایا ہوگا اور ما شاء اللہ سے ابھی بھی اپنے پریجہ میں رکھا ہوگا اور کھانے کے لیے رکھ سکتے ہیں ویسے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم خربانی کا گوشت ایک سال تک بھی رکھ کے کھا سکتے ہیں اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے اللہ تعالی ہم کو ایسے کھلاتا رہے پلاتا رہے اور اس کی دین کے خدمتیں ہم سے لتا رہے آمین جیسے کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں ہمارے آج کا جو درس ہے وہ درس محرم الحرام پر رکھا گیا ہے میں اور آپ اب کون سے مہینے میں ہیں زلحج کے مہینے میں زلحجہ کے مہینے میں زلحجہ سے پہلے تین تیسرا مہینہ کون سا تھا پہلا تیسرا مہینہ بولیے زلحجہ کو چھوڑ دیجئے زلحجہ سے پہلے کا مہینہ زلخادہ زلخادہ سے پہلے کا مہینہ ہاں کیا میموریز ہمارے بہت کمزور ہو جارہے گورز زیادہ کھالیے جسا دکھر آپ بڑھے گا شبوال شبوال سے پہلے کا مہینہ رمضان جیسے رمضان ہمارے دماغوں میں آیا پہلے چیز کیا آئی بولیے روزہ رمضان خیال میں آیا روزے آگئے ایک کلیر فارمٹ ہمارے سامنے تھا شبوال آیا شبوال کے چھے روزے آئے اس کے بعد زلخادہ آیا تو زلخادہ میں حج کی تیاریاں ہماری دماغ میں آئیں ہے نا ارے اب زلحجہ آنے والا ہے اب بکرید آنے والی ہے اب عبدالعظہ آنے والی ہے اب حج ہونے والا ہے یہ تیاریاں یہ خیالات ہمارے زلخادہ کے مہینے میں چل رہی تھی زلحجہ آیا حج دماغ میں آ گیا محرم آیا تو کیا دماغ میں آیا بولو بولو نا پورے کھانا کھائے پورے لوگاں کھائے زور سے بولنا محرم بلدج کی آیا مائنڈ میں جلدی بولو زور سے بولو شہادت حسین یہ ایک دم کریکٹ لفظ ہے کیوں کیوں کہ اگر مہر اور موشن میں محرم بولا گیا تو کربالہ شہادت حسین اس کے علاوہ اور کیا سیدھے یاد آتی بولو آپ مجھے ہاں اس کی جو فضیلتیں بہت کم میں بولوں اگر آٹے میں نمک کے برابر لوگ محرم کی فضیلتیں جانتے ہیں تو یہ صحیح ہوگا ہے نا محرم جو اتنا عظیم مہینہ ہے اتنی بہترین خوشیوں کا مہینہ ہے اس کی اندر بہت ساری فضیلتیں ہم کو ملتی ہے اس مہینے کو آج ہم نے منوس مہینہ بنا لیا نحوست کا مہینہ بنا لیا غم کا مہینہ بنا لیا میری بہنوں یاد رکھنا تین اشرے پورے اگر ہم قرآن و حدیث کا متعالہ کرے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین اشروں کی بڑی اہم فضیلت نے بتائی ہے پہلا اشرہ دو اشرے ہم گزار چکے اور تیسری اشرے میں انشاءاللہ ہم داخل ہونے والے ہیں انشاءاللہ رمضان کا آخری اشرہ بڑا فضیلت والا ہے وہ دس دن اور دوسرا ابھی ہم جو گزار کے آئے ذل ہجہ کا اشرہ پہلا اشرہ اور اب آنے والا جو ہے وہ محرم کا پہلا اشرہ یہ محرم جو ہے نا آج ہمارے نزدیک صرف اور صرف شہادت حسین کو لے کے فکس ہو گیا ہوا نہیں ہوا ہو گیا لیکن کیا اس کا تعلق صرف اور صرف شہادت حسین سے ہے کیا اس کی عظمت اس کی فضیلت اس کی برکات شہادت حسین اور کربلا سے ہے سوری نہیں نہیں ہے اگر ہم قرآن اور حدیث کا اگر متعلق کریں گے اس کی فضیلت کربلا کا واقعہ پیش آنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے ہزاروں کروڑوں سال پہلے جب سے اللہ نے یہ دنیا بنائی تب سے اہمیت اور فضیلت والا ہے نوٹ کیجئے اس پوائنٹ کو محرم کا مہینہ کب سے فضیلت والا اور برکات والا ہے تب سے جب سے اللہ نے زمین اور آسمان بنائے تب سے اس کی دلیل کیا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر نائن کی آیت نمبر تھرٹی سکس جب پہلی آیت میں نے تلاوت کیا خدبے کے دورہ خدبے کے فوری بات اللہ کیا کہتا ہے اللہ کی کتاب میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بتایا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی کتنی ہے کتنی ہے بارہ اسلامی ہمارے مہینے کتنے ہیں بارہ ان بارہ مہینوں میں اللہ کہتا ہے کہ اس کے دل چار مہینے کون سے ہیں حرمت والے مہینے ہیں اور یہ حرمت والے مہینے کب سے ہیں یوم خلق السماوات والأر جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا تب سے یہ حرمت والے ہیں وہ چار مہینے آپ کون سے ہیں بولیے صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین مہینے تو وہ ہے جو پہ در پہ آتے ہیں اور ایک مہینہ وہ ہے جو سال کے درمیان آتا ہے کون سے چار مہینے بولیے ارے آپ لوگ فاسٹ رہن آئی کر دم محرم زلحجہ الٹے جا رہے ہم زلخادہ زلحجہ محرم اور رجب یہ چار مہینے یہ چار مہینے بہت حرمت والے مہینے ہیں اور محرم حرمت والا مہینہ ہے پہلا پوائنٹ جو یہاں پر بوڑ پر لکھا گیا ہے نا اس پوائنٹ کو یاد رکھے آپ لوگ ان لوگوں کو شیئر کر دیجئے یاد رکھو اللہ سے بڑھ کے مجھ کو اور آپ کو کوئی محبت نہیں کر سکتا یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے کہ اللہ ہم کو موقع پہ موقع پہ موقع پہ موقع پہ موقع پہ موقع دیتے جا رہا ہے یہ ہمیں عاشورہ کا روزہ ہم کو رکھنا ہے انشاءاللہ دس محرم کا روزہ ہم کو رکھنا ہے نا اور دس کا روزہ رکھنا ہے کیوں کیونکہ اللہ کی نبی نے کیا کہا ہم کو کس کی مشابیت اختیار نہیں کرنی ہے یہود کی یہود کی لیکن افسوس کی بات ہے آج ہماری جو زندگیوں کا اگر ہم اٹھا کر دیکھیں نا اللہ کی نبی کی تعلیمات تو یہ ہے من تشبہ بخوم ان فہوا منہم جو جس خوم کی مشابیت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا اور آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم مکمل طور پر انہی کی مشابیت اختیار کرنے والے بن چکے آج دیکھ لیجئے ہمارے کلچر میں کیا ہم ویسٹن کلچر کو ترجیح نہیں دے رہے سوچئے اب غور کیجئے اب ترجیح نہیں دے رہے اسلامی کلچر کو آج کون فاؤلو کرنا چاہتے ہیں فاؤلو کرنے والے باجی بن جاتے آلیمان بن جاتے مدیسے کے ٹیچر بن جاتے عرب بھی پڑھانے والے استادیمان بن جاتے اتج نہیں تو آلیم ڈاڑی والے ٹوپی والے مل ساب اس کے علاوہ جو عام مسلمان ہیں کیا ان کے گھروں میں اسلامی کلچر اسلام ہماری پہچان کبھی آتی یہ چیزیں کبھی دیکھتی یہ چیزیں میری بہنوں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو اور آپ کو ان کی ہر چیز کی خلاف ورزی کرنا سکھایا ہے عبادت ہے روزہ عبادت ہے نا عبادت میں بھی تم ان کی مخالفت کرو ایک روزہ رکھتے ہو نا تم دو روزے رکھو تاکہ ان کو یہ بات کا پتا چلے کہ ہم تمہاری مشابیت اختیار نہیں کرتے اور یہودی زباد کا ایجنڈا لے کر آج بہت سکسفل ہو چکے کہ ہم مسلمانوں کو ان کے مقصد سے دور کرنا ہے ان کو بس کیا کرنا ہے یہ دنیا کے معاملے میں ڈھکلتے چلے جانا اور وہی معامل آج ہو رہا ہے یہود کا جو بچہ رہتا نا اگر اللہ نے کبھی آپ کا موقع دیا نا یہودیوں سے کبھی ملاخات کیچئے کبھی آپ ان سے بات کیچئے ان کی ہر زبان پر انہوں جو بھی کلمہ استعمال کریں گے جو بھی کنوزیشن کریں گے اس کے اندر ان کا مقصد کی باتیں ضرور چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ کبھی اپنے مقصد سے نہیں ہٹتے اور آج ہم مسلمان اپنے مقصد کو چھوڑ کے زندگی گزارتے ہیں آج ہماری یہ پہچان مند چکی ہے ہماری یہ بہت ایک اور تاریخ جڑی ہوئی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مہینے میں میں اور آپ ہیں اسی مہینے کے آخری ایام میں ہجرت کی شروعات کی تھی اور جب مدینہ پہنچے مدینہ کی جب پہلی صبح تھی تو وہ پہلا دن تھا محرم کا اس مہینے کو پہلا مہینہ اسی لیے قرار دیا گیا کیونکہ اس میں ہجرت کی شروعات ہوئی تھی ہجرت کیا تھا مسلمان خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ مہینہ مجھے اور آپ کو کیا یاد دلاتا ہے ہجرت 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 کس کو بلتے جی بولو نا ابن قیم رحیم اللہ اپنی کتاب میں ہجرت کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ ہجرت کا معنی ہے ہجرت کا مطلب ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہو جانا ایک حالت سے دوسری حالت میں چینج ہو جانا تبدیل ہو جانا اپنے بندے کے اور رب کے درمیان آنے والی تمام کی تمام رکوٹوں کو چھوڑ کر پیچھے پھیک کر آگے بڑھ جانے کا نام ہجرت ہے اب یہ محرم کا مہینہ مجھے اور آپ کو یاد دلا رہا ہے ہجرت نیا سال ہے نا نیو ایئر میرے اور آپ کے لئے ایک نیو ایئر ہے ہاں ہم عیسائیوں کی طرح یہودیوں کی طرح رومنز کی طرح نیو ایئر کے کےکس نے کاٹتے نیو ایئر کے پارٹی سم نے بناتے لیکن ہاں ایک نیا سال مجھے اور آپ کو ایک نیا پیغام ضرور دیتا ہے ہر نئی چیز کا اپنا ایک مزا ہوتا ہے نا ہوتا نہیں ہوتا بولو نیا گھر کا اپنا ایک مزا ہوتا نہیں ہوتا نیا کپڑے کے اپنے مزا ہوتا نہیں ہوتا ایو اگر ہمارے کچن میں ایک نیا چمچہ بھی لالینا تو اس کو بھی ملانے میں ایک نیا مزا ہوتا ہوتا نہیں ہوتا تو ایک نیا سال میری اور آپ کی زندگی میں شروع ہونے جا رہا ہے کیا ہم نے اس نیا سال کی تیاری کر لی کیا ہم نے اپنے کچھ گولز بنا لیے ہمارے جو صحابہ تھے وہ آنے والے ایک سال کی تیاری کر لیتے تھے کہ ان کو کیا کیا کرنا ہے ہم تو آنے والے ایک دن کی بھی تیاری ہمارے پاس موجود نہیں ہے کامیاب لوگوں کی نشانی کیا ہے معلوم ہے ایک خول آپ نے سنا ہوگا نا ہر نیا سال اپنے ساتھ ایک نئی نئی امید کی کرن لے کے آتا ہے بولا جاتا ہے نا پچھلا سال جو بھی ہوا سب چھوڑ دو اب نیا سال آرہا نا نئی شروعات کرو ہر اگتا ہوا سورج ایک امید کی کرن لاتا ہے ہر اگتا ہوا سورج آپ کو ایک نئی زندگی دیتا ہے نیا سال ہماری زندگی میں آنے والا یعنی میری اور آپ کی زندگی جو ہے نا اس کے اندرہ ابھی وقت ہے ایک نیا وقت ہم کو دیا جا رہا ہے اور وقت ہی تو زندگی ہے نا ہے نہیں ہے time is life and life is time time's up life of نیا سال میری رب کی زندگی میں آ رہا ہے ایک زندگی کی نئی شروعات مجھ کو اور آپ کو کرنی ہے تو کیا ہم نے کچھ گول بنائے کچھ target بنائے صحابہ جو تھے صحابہ کے درمیان documentation کے لیے یعنی اگر کوئی زکاة دے رہے ہیں تو ایک سال ہوا یا نہیں ہوا اس کے لیے اور بہت سارے چیزوں کے لیے وہ سالوں کو متعین کرنا بہت مشکل تھا اسی لیے ان لوگوں نے جب ہجرت کو بیس بنائی اب وہاں سے ہر چیز کا حساب اور کتاب رکھنا شروع کیا تو کیا ہم اپنی زندگی کا حساب اور کتاب رکھتے ہیں اور غور کیجئے حرمت والے مہینے میں ہمارا سال ختم ہو رہا اور حرمت والے مہینے سے ہمارا سال شروع ہو رہا اللہ اکبر یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اس کے درم کو پیغام دے رہا ہے کہ حرمت والے مہینے میں تم کو مکمل اپنی زندگی کا ایک سال مکمل کر رہے ہو اور ایک سال کی شروعات کر رہے ہو تو یہ پورا سال تم کو ویسے رہنا ہے جیسے تم حرمت والے مہینوں میں ہو اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اپنے آپ کو سیف کرتے ہوئے کوئی اور اپنے آپ کو سیف کرے یا نہ کرے وہ اس کا پرابلم ہے انہوں ایسا کرے تو ہم تو سیر کو سوا سیرے یہی بولا جاتا نا انہوں اگر ایٹ سے جواب دیں گے تو ہم کس سے دیں گے بلو دھوڑ سے بلو پتھر سے دیں گے ہم کو کسی سے بھی جواب نے دینا ہے ایک مسلمان تب ہی جواب دیتا ہے جب اس کی رب کی شریعت وہاں پر اگر آ جائے تب ہی وہ اپنے مو کھولتا ہے اپنی جو ذات کا معاملہ ہے وہاں پر کبھی وہ کسی سے ہوا علیہ وسلم کی پوری سیرت اگر ہم پڑیں گے تو پوری سیرت میں اللہ کی نبی نے کبھی اپنی ذات کیلئے کسی سے بدلانے لیا مجھے بولتے میں کو کرتے میں کو تانہ دیتے میں کو جب فلاں ٹائم پر ایسا بولتے نہیں اللہ کی نبی نے کبھی اپنے لیے کوئی کوئی بدلانے لیا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ایک غزوے کے موقع پر ایک کافر کو ختل کر رہے تھے کافر ان کے ہاتھ کو لگا اور جیسے ہی ان کی تلوار انہوں نے کافر کے گردن پر رکھی اس کافر نے تھوک دیا کس کے چہرے پر علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے چہرے پر علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا چھوڑ دیا ختل نہیں کیا اس کو جب پوچھا رہا کہ تم نے مجھے کیوں ختل نہیں کیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا اگر میں تجھے ختل کر دیتا تو یہ میں اپنی ذات کے لئے ختل کرتا اور میں نے تجھے چھوڑ دیا اس وجہ سے کیونکہ جیسے ہی تُو نے مجھ پر تھوکا تھا میرے اندر ایک غصے کی لہر دوڑ گئی تھی اور شمار اللہ نہ کرے اگر وہ میرے غصے کی وجہ سے ختل ہوتا تو اللہ رب العالمین مجھے معاف نہیں کرتا سنچو تھوڑی دیر کے لئے چاہے تو وہ ختل کر سکتے تھے ایک تو مشرکے کافرے اور دوسرا مجھ پہ تھوک رہے تجھے تو دبل ختل کرنا چاہیے دبل تلوار مار سکتے تھے اس کے پر لیکن چھوڑ دیا اپنے لئے کوئی بدلہ نہیں لیا اب مجھ کو اور آپ کو بھی کرنا کیا بھی یہاں پر ایک نئی شروعات کرنی ہے کوئی میرا خدا کرے یا نہ کرے مجھ کو کرنا ہے کوئی مجھے تکلیف دے اللہ اللہ رب العالمین ہے وہ دیکھ لے گا مجھے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دے نہیں مجھے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دے نہیں مجھے اپنی ذات کو کسی کے لئے شر والا نہیں بنانا یہ پوائنٹ لکھ لیجئے یہاں پر ایک نیا سال آ رہا ہے ایک نئی زندگی کی شروعات ہونے جا رہی ہے ایک نیا پیغام میری اور آپ کی زندگیوں میں آئے گا ایک نیا چینج آئے گا انشاءاللہ اب ہم ویسے نئے رہیں گے جیسے پچھلے سال تھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادیث کا کچھ خلاصہ ہے جس میں اللہ کی نبی کہتے ہیں وہ تب برباد ہو گیا جس کا گزرا ہوا کل اس کے آج سے اس کا گزرا ہوا کل سے اس کا آج بہتر نہ ہو ہم کل جوتے ہیں آج بھی ہوئی ہے وہی معاملہ وہی زبانے وہی سب کی سب چیزیں وہی ہمارے تمام کی تمام خیالات وہی عبادت کے طریقے ہے نا وہی کیا چوری والی نمازیں چوری والی عبادت تو کیا ہم واقعی کامیاب انسانوں میں پھر ہمارا شمار ہوگا ہاں ہر دن مجھ کو اور آپ کو سوچنا ہے کہ کل جو میرا گزرا ہے وہ گزرا ہوا کل جو تھا آج میرے پاس جو ہے آج میرا اس سے بہتر ہے یا نہیں ہے میری کل کی نمازوں کی جو quality تھی وہ ویسے ہی آج ہے یا اس سے بہتر ہوئی میرے دل میں کل جو اللہ کی نبی کی دل میں اللہ کی نبی کی محبت تھی آج وہ ویسے ہی یا بڑی کل میرے دل میں جو اللہ کی محبت تھی آج وہ ویسے ہی یا بڑی اپنے آپ کو چیک کرو بہت اہم چیز ہے یہ اگر ہم اپنے آپ کو چیک نہیں کریں گے نا تو پھر یاد رکھو ایک اس کا ویسے ہی حال ہوگا جیسے ہم نے ایک بہت خوبصورت گھر تو بنا لیا ایمان والے تو ہم بن گئے لیکن اس کے اندر آپ گندگیاں آتی رہی آتی رہی آتی رہی آتی رہی ایک وقت ہی آیا کہ کوئی اس کے اندر داخل ہونا نہیں چاہ رہا اگر ایک گھر آپ نے بنایا خوبصورت گھر بنایا اس کا خیال آپ نہیں رکھ رہے نہ جالے نکال رہے ہیں نہ اس کی فرض صاف کر رہے ہیں بلکہ وہ ویسے ہی گندگی میں لطفت ہے کہ آپ اس نئے گھر میں ایک سال کے بعد جانا چاہیں گے بولیں نہیں نا کب چاہیں گے جب اس کو ریپیر کیا جارہا بار بار ہے نا اس کو صاف کیا جارہا اس کا خیال رکھا جارہا بار بار اس کو اس کو دیکھا جارہا ہے کچھ ٹوٹا ہے کیا کچھ پھوٹا ہے کیا دیکھا جارہا اور پھر ایک سال کے بعد بھی اگر دیکھیں ارے یہ تو ویسے ہی جیسے ایک سال پہلے تھا بلکہ اور اچھا ہو گیا تو آپ ایسی چیز کو پسند کرتے یا نہیں کرتے تو اپنے آپ کو پھر آپ ایسے کیسے پسند کر سکتے ہیں کہ وہ بیس سال پہلے جو مسلمان تھی آج بھی وہی مسلمان ہوں ایک سال پہلے جو ایمان تھا آج اس سے ایمان اور نیچے چلا گیا اپنے آپ کو کیا اس لیول پر پسند کرتے ہیں نہیں نہیں پسند کر سکتے تو لہٰذا اب سے یہاں سے آنے والا جو ایک سال ہے ابھی تک جتنی خطائے ہوئی ہم اللہ سے معافی مانگیں گے انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنی خطائے ہیں جتنی نافرمانیہ ہیں ان سوکھ کو درگزر کر دیں اور اگر کبیرہ گناہ ہم سے ہو گئے تو اللہ ہم کو توبہ کی توفیق دے دے کیونکہ جتنی یہ گناہ ابھیرا گناہوں کی جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے تب تک وہ معاف ہونے والے نہیں ہیں تو اب یہاں پر یہ بات سمجھ میں آئی کہ اب یہاں پر ابھی ہم کو ہمارا گول سیٹ کرنا ہے مجھے کرنا کیا ہے آنے والے ایک سال میں مجھے اپنے اندر کیا چینج لانا ہے آپ کو جا کے شیڑیو لکھ اپنے گھر میں لگانا ہے انشاءاللہ لگائیں گے نا انشاءاللہ یہ پہلی چیز تو اب یہاں پر تو یہ بات سمجھ میں آگئی کہ یہ جو مہینہ تو ہجرت کا مہینہ یہ اس میں اور ایسا اس کو ہجرت کے لیے اسی لیے بھی چنا گیا کیونکہ مسلمان جو مکہ میں تھے ظلم ان کے پر ہو رہا تھا نا بہت زلم ہو رہا تھا نہیں ہو رہا تھا ہو رہا تھا نا مدینہ میں جب گئے جب ظلم ہوا بلکہ آسانی کی سکون کی چیند کی ان لوگوں نے نیند لی چیند کی سانس لی اب یہاں سے جیسے ہی مکہ سے مدینہ کی طرف تمام کی تمام صحابہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر لی وہاں سے اب اسلام کی جو بنیادی تھی وہ مضبوط ہونا شروع ہو گئی وہ جو مشن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا اس کے اندر اور مضبوط ہی آگئی صحابہ اور اپنے کام پر لگ گئے بات آری سمجھ میں آپ سب کو یہاں سے ہجرت کو اسی لیے چنا گیا ہجرت کو اس مہینے کی پہلی فرسٹ کالنڈر میں محرم کو اسی لیے چنا گیا کیونکہ یہاں سے مسلمانوں کو اپنے ایک مشن کی تیاری ملی تھی اس کی ایک مضبوط ہی ملی تھی مدینہ گئے مدینہ میں اسلامی سلطنت کو خائم کیا وہاں پر زبردست اپنی حکومت کو اسٹیبلش کیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں پر اب مدینہ میں مسلمانوں کی ایک حکومت خائم ہونے جا رہی ہے مسلمان فتح پہ فتح حاصل کرتے جا رہے ان کا مشن مضبوط ہوتا جا رہا ہے جگہ جگہ اسلام پھیلتے جا رہا ہے یعنی اب یہاں سے مسلمانوں کو جو ایک مشن دیا گیا نا وہ مشن میرے اور آپ کے لیے بھی ہے مجھ کو اور آپ کو بھی ایک مشن دیا گیا میں اور آپ بھی اس دنیا میں آئے تو میری اور آپ کی زندگی کبھی کچھ مخصد ہے نا وہ مشن جو صحابہ میری اور آپ کے لیے چھوڑ کے گئے نا وہ مشن مجھ کو اور آپ کو پورا کرنا ہے اگر نہیں کریں گے نا تو پھر یاد رکھو کل خیامت کے دن نا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ٹھہرنے والے تو ہم نہیں بن سکتے نہیں بن سکتے اللہ ہم سے دعائی اللہ ہم کو اس خابل بنا دے کہ ہم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ٹھہرنے والے بنے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دیکھ کر مسکرا کر اللہ سے دعائیں کرنے والے بنیں آمین اللہ ہم کو دیکھ کر مسکرا ہے ہماری یہ خواہش ہے اللہ ہماری اس خواہش کو پورا کر دے آمین تو اب یہاں پر یہ بات سمجھ میں آئی کہ مسلمان کو ہجرت کے ذریعے اس مہینے کے ذریعے ایک مشن دیا گیا کہ تم کو کیا کرنا ہے اسلام جو تم کو دیا گیا اس کو اپنی زندگیوں میں اب نافذ کرنا ہے لیکن ابھی مدینہ میں جا کے نافذ کریں نا اسلام کو اب ہم کو کیا کرنا ہے ہماری اب ہم پورے انڈیا پہ تو نافذ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اس لیول پہ نہیں ہیں ابھی ہم اپنی زندگی میں تو نافذ کر سکتے نا کر سکتے نہیں کر سکتے ہمارے گھر میں کر سکتے نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں تو اب محرم آ گیا ہے محرم آنے والا میرے اور آپ کی جو زندگی میں اس میں 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 اللہ کی شریعت کو اپنے اوپر نافذ کروں گی انشاءاللہ اپنے گھر پر اپنے اولاد پر اپنے بچوں پر اپنے خاندان جہاں تک میری استطاعت میں وہاں تک اللہ کے اس دین کو نافذ کرنے والی بنوں گی یہ مشہن ہے آپ کا اور میرا تو اب یہاں پر کیا بات مکمل ہوئی یہ اسلامی کالینڈر کا پہلا مہینہ تھا تو کیوں تھا ہجرت تھی ہجرت سے اب مجھ کے اور آپ کو کیا کرنا کیا مجھے اور آپ کو بھی ہجرت کرنی ہے بلو ہاں یقیناً مجھ کے اور آپ کو بھی ہجرت کرنی ہے جانتے ہیں کیسے مجھ کے اور آپ کو ہجرت کرنی ہے اپنی نفس کے غلامی سے اللہ رب العالمین کے غلامی کی طرف جھوٹ سے سچائی کی طرف مجھ کے اور آپ کو ہجرت کرنی ہے شکوے شکایتوں سے شکر کی طرف مجھ کے اور آپ کو ہجرت کرنی ہے یہ غیبتوں کے بازار سے نصیحت والے ماحول کی طرف ہجرت کرنی ہے مجھ کے اور آپ کو گناہوں سے نیکیوں کی طرف مجھ کے اور آپ کو ہجرت کرنی ہے یہ بے سبری کے حالات سے سبر کی طرف مجھ کے اور آپ کو ہجرت کرنی ہے ہجرت تو مجھ کو اور آپ کو بھی کرنی ہے تقبر یا ظلم اور زیادتی سے امن کی طرف آجزی کی طرف انکساری کی طرف مجھ کو اور آپ کو ہجرت کرنی ہے نفرتوں کے یہ امبار سے محبت کی طرف مجھ کو اور آپ کو ہجرت کرنی ہے ہجرت تو مجھ کو اور آپ کو بھی کرنی ہے یہاں سے اب اپنا ایک پیغام لے کے اٹھو میں اپنے آپ کو اب اللہ کے سپت کر دوں گی اور میں اللہ کی شریعت کی طرف حجرت کرلوں گی دنیا کے مطابق بہت چلی اب جتنی زندگی گزر گئی نا گزر گئی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعالیمات میں اس میں اللہ کی نبی نے ہم کو کیا نصیحت کی جو گزر گیا اس کی فکر مت کرو جو آج ہے اس کی فکر آج میرے ہاتھ میں کل کس نے دیکھا کل کسی کو کوئی جانتا ہے کل اس کو ملے گا کل وہ کیا بنے گا کہاں جائے گا کیا ترخی کرے گا کل کسی کو بتائے کل کسی نے دیکھا گزرا ہوا کل بھی گزر گیا واپس نہیں آنے والا اب میرے اور آپ کے ہاتھ میں کیا ہے آج 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 کی خدر کرلوں آج مجھے ہجرت کرنی ہے یہ دنیا کی یہ جو زندگی دنیاوی زندگی گزار رہی نا اس دنیاوی زندگی سے اپنے آپ کو نکال کر اللہ کی شریعت کے مطابق اپنے آپ کو بنا لینا ختم بنا لیا سمجھ لو کہ آپ نے ہجرت کر لی اپنے ایمان کو پہنچا دیا کس سے ہی در دنیا سے دین کی طرف پہنچا دیا اصل مقصد کی طرف پہنچا دیا کریں گے نا یہ کام ہم انشاءاللہ انشاءاللہ تو اب یہاں پر یہ تو اسلامی کلنڈر کا پہلا مہینہ کیوں رکھا گیا اس کے پیچھے یہ بچو ہاتھ تھی اب یہ مہینہ ہے کون سا مہینہ بولو لاسٹ پوائنٹ کیا ہے کس کا بکریوں کا بکریوں کی خربانی گائیوں کی خربانی بحضوں کی خربانی کسی خربانی شہادتوں کی انسانی جانوں کی خربانی کا مہینہ ہے پہلی بات تو ہم کو مل گئی کہ اس محرم کے پہلے فرس محرم کو کس کی شہادت ہوئی عمر رضی اللہ انہوں کی ان کی شہادت ہوئی اور ان کے ساتھ ساتھ دس محرم کو کس کی شہادت ہوئی بولو نا حسین رضی اللہ انہوں کی شہادت ہوئی اب یہ خربانیوں کا غم منانے والے جتنے ہمارے مسلمان ہیں نا ان لوگوں سے اب میرا ایک سوال ہے کہ اگر یہ محرم صرف اور صرف یوم آشورہ سے ہم جو جوڑتے ہیں اس شہادت حسین کے پورے واقعے کو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ شہادت حسین کب ہوئی کب ہوئی بولو ذرا کربلا کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے سال بعد ہوا بولو دیکھیں ہم علمیں کتنا دور ہیں لیکن آپ کے پاس ایک زبردست موقع آنے والا ہے اب انشاءاللہ جو میں دو گوڈ نیوز بتانے والی ہوں نے اس کے ذریعے انشاءاللہ لکھ لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا کے اس دنیا سے جانے کے پچاس سال بعد یہ واقعہ پیش آیا ہاف سنشری کے بعد یہ واقعہ پیش آیا سکسٹی ون ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا کربلا کا سکسٹی ون ہجری اکیتر ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا کربلا کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور چلا گیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور چلا گیا عمر رضی اللہ عنہ کا دور چلا گیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا دور چلا گیا اور علی رضی اللہ تعالیٰ کا دور چلا گیا یہ چار خلفہ راشدین کا دور چلا گیا اس کے بعد آیا حسین رضی اللہ تعالیٰ کا دور تب وہ 61 ہجری میں ہوا یہ کربلا کا واقعہ ہم نے کیا کیا یہ دین کو ہم نے کیا سمجھ لیا آج ایک لفظ بولا جاتا ہے ہمارے مولا موشرے میں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد سنانا ہم نے کتنا شرکیات جملائی کا بھی غور کرے ہمارے مسلمان بولتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کیسا زندہ ہوتا مرائش نے تو زندہ کیکہ ہوتا اسلامی جو شریعت تھی وہ تو اللہ کی نبی کی زندگی میں مکمل ہو چکی تھی اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کر دی آج کے دن مکمل ہو گیا ہے حجت الودا کے موقع پر وہ آیتیں نازل ہو گئی کہ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ایک سٹھ سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بعد اب یہاں پر ایک سٹھ سال کے بعد ایک واقعہ پیش آ رہا ہے اور اس کو جوڑا جا رہا ہے کس سے؟ اسلام سے اچھا ٹھیک ہے چلیں ہم مان بلیں کہ یخینا یہ ایک بہت عظیم جنگ تھی ہاں تھی یہ یہ حق اور باطل کے درمیان جنگ تھی نا ہوتاں رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا شیاؤں کے لیے اپنی زندہ اپنی جان دی ہاں کوفیوں کے لیے اپنی جان دی بولیے دنیا کے لوگوں کے لیے اپنی جان دی کس کے لیے جان دی تھی اسلام کو خائم کرنے کے لیے برابر ہے نا اپنی جان کے خربانی دی اسلام کے حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین کی تعلیمات کی حفاظت کے لیے خلافت کی حفاظت کے لیے دھوکے سے ان کو جو شہید کیا گیا اس میں عثمان حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی جو شہادت دی وہ اسلام کے لیے دی یہ تو اسلام میں حق اور باطل کی ایک جنگ تھی اگر ہم کو واقعی اگر خربانیوں کا دن منانا ہے تو مجھے بتاؤ ہم نے اسلام کے لیے کتنے خربانیاں دی ایک دن آشورے کا سواب لوگوں کو شربت پلا کے کیا وہ شہادت کا مقام حاصل کر لیں گے جس دن روزہ رکھنا ہے دیکھو شیطان نے بھی ہماری کیسی اخلوں کو مار دیا جس دن روزہ رکھنا ہے اس دن کیا باتنے لگا رہا اسپیشل سربشربت بولا جاتا نا اوہ دکا اسپیشل جبکے جیسا کبھی بھی نے بنتا جی کتے پینے والے بولتے یہ بات اصل تمہارے زبان کو مزا تبکہ لگ گیا اسی لیے وہ تبھی چاہتا ہے نا کتنا عظیم دن ایک سال کے گناہوں کا کفرہ شیطان کیا کرا نا یہ ترے پچھلے سال کے قرآن آف ہوگے تو کیسا تو شربتہ پینہ شروع کر دے اور کئی کو پینہ حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو پانی نہیں ملا اسی لیے ہم کیا کریں گے اب شربتہ باتیں گے باتنے سے کیا ہوگا پہنچ جائے گا پانی پہنچے گا ان کو دلیلیں کوئی بغیر دلیل کے بات کرنے والے تو سب سے بڑا بے خوف ہے ہمارے مولان مرشن میں کتنا ہم ہو چکا سوچو آپ تھوڑی دیر کیلئے لینا بھی نہیں چاہیے وہ شربت ہمارے گھروں پر اگر آئے تو ہم کو لینا بھی نہیں چاہیے بلکہ جو دیر آئے نا اس کو بتانا چاہیے کہ اس دن یہ دینا سراسن غلط کام ہے ہرگز لے دینا چاہیے اگر واقعی خوربانی کرنی ہے نا تو آؤ اللہ کے لیے خوربانیاں دو اللہ کا دین کا میدان پڑا پڑا ہوا ہے آؤ انگلی کاٹ کے شہیدوں میں نام لکھانے والے آج ہم بن چکے آج تھوڑا دین کا کام کرلو کیا ہم دین کا کام کر رہے ہم دین کا کام کر رہے کوئی تیرنے مار رہے ہم دین کا کام کر رہے تو اگر ہم خوران کی تعلیمات کو حاصل کر رہے اگر ہم اللہ کے دین کا علم حاصل کر رہے اگر ہم لوگوں کی خیر خواہی میں لگے ہوئے تو کوئی بڑا کام نہیں کر رہے ہم اگر واقعی اگر ہم اپنی جان کے خوربانی دیتے نا تو تب بول سکتے تھے ہم کہ میں نے اپنی جان کے خوربانی دی اسی لیے میں آج شہادت حسین ماناؤں گی یہ بول سکتے تھے لیکن کیا کوئی دیتا ہے اپنی جان کے خوربانی ہاں نہیں جان کے خوربانی تو بہت دور کی بات ہے اپنے مال کے اپنے وقت کے خوربانی بھی نہیں دیتے ہم آج ایک گھنٹہ بڑی مشکل سے ہے نا اس کے اندر بھی اوپر نیچے ہوتا رہتے ہوں میری بہنوں آج انہوں نے اسلام کے لیے خوربانی دی تھی نا آج ہمارا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے بولو آج ہمارا جو اسلام سے جو تعلق ہے نا واللہ بے روح کا تعلق آج ہمارے ہمارا تعلق اسلام سے ہمارا زمیر نا مر چکا ہے اسلام کو لے کر سچ میں مر چکا ہے سنتیلہ سلوک جتنا ہم اسلام کے ساتھ کرتے نا اس لئے اتنا کسی کے ساتھ بھی نہیں کرتے ہم کوئی نہیں کرتے بزن ہو چکے آج ہم اسلام کو لے کر اسلامی تعلقات آج ہم کو پسند آتی ہے بولو مجھے کتنے لوگوں کو پسند آتی ہے کتنے لوگوں کے گھروں کا معار یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلقات ہے اس کے مطابق ہمارا گھر چلے گا بولو ہے نہیں ہے اسلام تو زندہ ہے کبھی اسلام مرے گا نہیں اللہ خیامت تک اسلام کو خائم رہے گا اس کی تعلیمات رہے گی لیکن کیا میں اور آپ اس کے اندر اپنے آپ کو زندہ رکھ رہے ہیں نہیں بلکل بھی نہیں اجنبی ہو چکا آج ہمارے لئے اسلام ہے نا اجنبی اور اجنبی کا لفظ میں یہاں پر کیوں استعمال کر رہی ہوں کیونکہ اگر کوئی تعلیمات اگر کسی کے درمیان رکھی جائے پہلے تو یہ بات نہیں معلوم تھی نا جی آپ اسلام میں کیسا آئی پہلے ایسے چلتا ہوا آرہا طریقہ اب اب بتا رہے ہیں لوگا اب اب بول رہے ہیں یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا ایسا نہیں کرنا ویسا نہیں کرنا گویا اسلام آج ہمارے لئے اجنبی بن چکا ہے اجنبی بے روح کا بچہ بن چکا ہے ہمارے لئے اسلام یہ ایسے حالات میں سوچو تھوڑی دیر کے لئے اگر کوئی صحابی واپس آ جاتے حالانکہ ہمارا ایمان ہے کوئی صحابی واپس نہیں آ سکتے جو اس دنیا سے گزر چکے وہ کبھی نہیں آ سکتے سوچو تھوڑی دیر کے لئے bill first for example اگر کوئی صحابی آ جائے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اگر آ جائے تلوار ہوا کرتی تھی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب بھی کسی کے اندر نفاق کی کوئی علامت دیکھتے منافق کی کوئی علامت دیکھتے تو اللہ کے نبی کو کہتے ہیں اللہ کے نبی آزر حکم دیجئے میں اس کا سر اڑا دوں گا تو کتنے لوگوں کے سر ان کے تن سے جدہ ہو چکے ہوتے ہیں ہے نا آج ہماری نوجوان نسل کو دیکھتے ہیں تو واللہ اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ کیا ہو گیا اللہ کیوں انسان آج ہمارے نوجوان خاص طور پر مسلمان لڑکے اور لڑکیا دین سے کیوں اتنی بیزار کی اختیار کر رہے ہیں کیوں اپنی اصل سے دور ہو رہے ہیں دنیا کے ایڈوکیشن کے لیے دنیا کے مال کے لیے دنیا کی نوکری کے لیے دنیا کے مقام کے لیے دنیا کے عودے کے لیے دین کو چھوڑ کے آگے جا رہے ہیں ہم جو علم آسل کر رہے ہیں کیا وہ علم اللہ رب العالم کا دیا ہوا نہیں ہے اگر ہم آدم علیہ السلام کو متعلق کرے تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے کون سا علم سکھایا تھا دین کا علم سکھایا تھا اس وقت جس وقت فرشتوں کو پوچھا گیا کہ کیا تم اس بارے میں جانتے ہو تو آدم علیہ السلام کو جو علم دیا گیا تھا وہ کون سا علم تھا دنیا کا علم دیا گیا تھا زمین اور آسمان کا علم دیا گیا تھا آج ہم یہی زمین اور آسمان کے علم کے لیے اللہ کو چھوڑ رہے دین کو چھوڑ رہے پوری شریعت کو پوری کولپس کر کے رکھ دیں آج ہمارے امت کی نوجوانوں میں وہ امت کا درد ہم کو نہیں ملتا میری بینوں اور درد رکھنے والوں کا ایک عجیب عجوبہ بنا دیا گیا ان کو دیکھو ان کو بڑی دین کی فکر ہے ہاں جس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے نا وہ اپنے نوجوانوں کو دیکھت تڑپتا ہے کہ یہ خوم کا احساسہ ہے یہ سرمایہ ہے اگر یہ برباد ہو گئی تو پوری خوم برباد ہو جائے گی پوری تعلیمات ختم ہو جائے گی ہم اسلامی کنٹریز میں رہتے ہوئے ہم تو ابھی اسلامی کنٹریز میں نہیں ہیں جو لوگ اسلامی کنٹریز میں کام کر رہے یا یہ مسلمانوں کے درمیان ہمارے ہیں جو اجتماع چل رہے کیا یہ بہت بڑا کام ہے مجھے بتائیے بہت بڑا کام ہم اس کو سمجھتے ہیں آنا، ٹھہرنا، بولنا، سنانا ریکارڈ کرنا، ڈالنا سوری ہے بڑا کام نہیں ہے بلکہ یہ ابھی شرم ساری کی بات ہے معلوم ہے یعنی ابھی ہم ہمارے مسلمانوں کو ہی تیار نہیں کرے تو اصل جو کام تھا ابھی وہ تو پورا باخی ہے غیر مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دینا تو پورا باخی ہے وہ تو بڑا مشن جس مشن کے لیے صحابہ نکل گئے تھے جاں جاں ان کو موقع ملا اس کے لیے تو ابھی ہم تیاری نہیں ہیں ابھی ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کریں ابھی ہم کچھ اپنی شریعت کا علم حاصل کرنا ہے سوچو تھوڑی دیر کے لیے ابھی یہ حج کا مہینہ ہے نا لوگ حاجی گھروں کو واپس آ رہے نا ہے نا تو ایک نات بھوچ چل رہی ہے ہے نا مدینہ چلا جاؤں گا تو کبھی واپس نہیں آؤں گا ہے نا واپس نہیں آ کے کیا کریں کہ ہم ابربھک مانگیں گے کئی تو نہیں آئیں گے واپس ہمارے جو صحابہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخال کے بعد کتنے دن مدینہ میں تھے بولو اللہ کی نبی کا حجت الودا کے موقع پر پیغام تھا لوگوں کے لیے کہ اللہ کی نبی نے کیا کہا اگر تم کو ایک آیت بھی معلوم ہو تو کیا کرو تم لوگوں تک پہنچا دو اللہ کی نبی کے انتخال کے بعد تین دن کے فوری بعد جیسے اللہ کی نبی سے تم کو دفن کر دیا گیا اس کے بعد صحابہ نکل گئے مدینے سے مکہ سے نکل گئے جگہ جگہ دنیا کے الگ الگ علاقوں میں نکل گئے اسلام کو پھیلانے کے لیے ہاں یخینا ہم کو مکہ اور مدینے سے اللہ نے بہت محبت ڈالی ہے دل چاہتا ہے بار بار جائیں لیکن کیا وہی تعلیمات جو مکہ اور مدینے کی ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے یہ خوران ہمارے پاس نہیں ہے یہ مکہ اور مدینے میں ہی تو نازل ہوا نا ہوا نہیں ہوا پوری صورتوں کے نامہ پڑتے ہیں مکی سورہ مدنی سورہ مکی سورہ مدنی سورہ مکی سورہ مدنی سورہ مکہ اور مدینہ کی یہ نشانیاں تو ہمارے ہاتھ میں اس مشن کے لئے مکہ کو بھی چھوڑا مدینہ کو بھی چھوڑا نکل گئے ہمارے صاحب یہ تعلیمات ہم نے لینا چاہتے ہیں مکہ جانا چاہتے ہیں مدینہ جانا چاہتے ہیں میری بہنوں یاد رکھو خوراہان کو سمجھے بغیر اور نبی صاحب کی سیرت کو سمجھے بغیر آپ عمرہ کر لے یا حج کر لے وہ سوائے دھکے کھانے کے گرمی کو برداشت کرنے کے بھوک کو پیاس کو برداشت کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ مزا ہی نہیں آئے گا جو خوراہان کو سمجھنے کے بعد نبی صاحب کی سیرت کو سمجھنے کے بعد اچھا لیکن نبی صاحب نے یہاں پر یہ کیا تھا اللہ کی نبی نے منا میں ٹھہرا تھا تو کیوں ٹھہرا تھا کیا عبادتیں وہاں پر کی تھی کیسے کی تھی عرفہ کے میدان میں گئے کیوں گئے کب گئے تھے اس کی تاریخ میں معلوم ہوگی تو کیا وہ مزا آئے گا کیا وہ ٹیسٹ معلوم ہوگا اس لئے میں آپ تمام لوگوں سے کہتی ہوں اللہ سے اور دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ سبان دلہ ہم تمام لوگوں کو اپنی زندگی میں کم از کم ایک بات ضرور حچ کروائے اور عمرہ بھی ضرور کروائے اللہ کی نبی صاحب کو سیرت کو جاننے کے بعد اللہ کی نبی کی صحت کو پڑے بغیر نہ عمرہ کرو نہ حچ کرو اللہ کی نبی کی صحت کو پڑھو اسلامی تعلیمات کرو اس کے بعد حچ کرو پھر دیکھو آپ کی زندگی میں کیسا مزا آئے گا وہ عمرہ بھی یاد آئے گا پھر وہ حج بھی یاد آئے گا سب چیزیں وہ یاد آئے گی اس کے بغیر نہیں سوری ہمارا معاملہ کیا بن گیا مالو اب فی الوقت حج کے لیے گئے لوگ آ رہے دعوتوں پہ دعوتا دعوتوں پہ دعوتا آئے دعوتوں پہ دعوتا کہاں سے لائے یہ طریقہ ہاں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجت الودا کے موقع پر حج کر لیے مدینہ چلے گئے تو کیا مدینہ کے پورے صحابہ دعوت دینا شروع کرے کئی کو ایسے بیدتوں کا انونشن کر رہے ہیں ہم پھر یہ خینا نے ایک بہت بڑا کام ہے اللہ کے گھر کا تواف کر کے آئے بہت بڑی بات ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیجئے اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہمارے پاس کئی ہے پھول پینانا دعوت دینا کپڑے بنانا یہ ہمارا کلچر بن چکا ہے آج بنانے بنا بولو کیا یہ اسلام ہے ہمارے پاس اسلام کی بات کرنے والے خربانیوں کی بات کرنے والے شہادت حسین کی بات کرنے والے کھرولا کی بات کرنے والے اور ہمیدان میں اللہ نے تم کو زندگی دی تمہارے پاس ٹائم ہے تمہارے پاس ٹائلنٹ ہے یاد رکھو اللہ نے آپ کو جو صلائیت دی ہے اگر آپ وہ صلائیت کو دین کے لیے نہیں لگائیں گے تو آپ خیانت کرنے والے خائن ہیں آپ خیانت کرنے والے اللہ نے آپ کو اگر بولنے کی صلاحیت دیئے تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اپنے زبان کو لوگوں کے لئے استعمال کی جائے اللہ کے دین کو بتانے کے لئے استعمال کی جائے اگر اللہ نے آپ کو لکھنے کی بہترین لکھنے کی صلاحیت دیئے تو استعمال کرو اس کو اللہ کے لئے جو صلاحیت اللہ نے آپ کو دیئے جو چیز اللہ نے آپ کو جو ٹیلنٹ آپ کو اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ کے دین کے لئے استعمال کرو ادروائز آپ خائن ہے کل خیامت کے دن آپ خائن کے لسٹ میں ہوں گے یہ بہت اہم چیز ہے بہت بڑی چیز ہے اللہ کے لیے اپنے آپ کو لگاؤ ایک سال دے دو میری بہنوں صرف ایک سال میں کہتے ہو اگر آپ ایک سال اللہ کے لیے دے دیں گے آپ کی زندگیاں بدل جائے گی آپ لوگوں کو بتانے والے بن جائیں گے ہم کب تک صرف مسلمانوں میں درست دیں گے بتاؤ مجھے کب تک ہمارے مسلمانوں کو مضبوط کریں گے ان غیروں کو کب دعوت دیں گے ہم کیا ہم ہماری پوری زندگی صرف اوچسک مسلمانوں کی درمیان کام کرتے ہوئے نکال دیں گے ہاں مسلمانوں میں کام کرنے کا مقصد تو یہ تاکہ ان لوگوں کو تیار کیا جائے غیر مسلمانوں کے لیے ہم کب تیار ہوں گے کب ہم لوگوں کو بولنے والے بنیں گے کب ہم علم کے عالی شہکار بنیں گے علم حاصل کرنا ہمارے لئے بوجھ بن چکا اور اگر کوئی ہماری لڑکی علم حاصل بھی کر رہی ہے کئی ایسے عالمات ہیں گھروں میں ہر گھر میں کم از کم ایک عالم تو ہمارے کو آج نظر آتی ہے لیکن ان کی عمل کی پوری زندگی پوری خالی ہے یہ بھی ہمارے پاس معامل آ چکا ہے وہ علم کس کام کا جس بھی اندر عمل ہی نہ ہو ابن جوزی رحمہ اللہ ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علم اور عمل درمیان کی چیزیں وہ تخوہ ہیں کیا ہے بولو ہم علم پر اس وقت تک عمل کرنے والے نہیں بن سکتے جب تک ہمارے پاس تخوہ نہ آ جائے اور دو کی دو عیدیں تھی دو کی دو عیدوں کا مقصد کیا تھا رمضان کے روزوں کا مقصد کیا تھا تخوہ خربانی کا مقصد کیا تھا تخوہ علم اور عمل کی درمیان کی بنیادی چیز کیا ہے تخوہ آپ کو اللہ یاد نہیں ہے تو آپ اللہ کو فالو کریں نہیں سکتے اگر آپ کو اللہ یاد نہیں ہے اللہ کی شریعت آپ کو یاد نہیں رہی سکتی اگر آپ کو اللہ یاد نہیں ہے آپ بھول جائے آخرت کی دن کو یاد ہی نہیں آسکتا موت یاد نہیں آسکتی نہ آخرت کا دن یاد آسکتا نہ جعنم یاد آسکتی نہ جنت کے مناظر یاد آسکتے نہ اللہ یاد آسکتا اللہ نہیں ہے تو زندگی پر کوئی چیز آئی نہیں سکتی تخوہ کیا ہے تخوہ یہی تو ہے آپ کو اللہ رب العالمین کا جو پیغام ہے اللہ رب العالمین کے جو احکام ہے وہ کوئی یاد دلائے اور روکے ان تمام کی تمام چیزوں سے جس سے ہم کو روکا ہے اپنے آپ کو روکنا نہیں میرا رب نے کہی دیا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میں جھوٹ نہیں بل سکتی میں اقیبات نہیں کر سکتی میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میرا رب جانتا ہے میرا رب تو ہر چیز کو جاننے والا ہے جب رب یاد رہانا تو اس کا مطلب ہماری زندگیوں میں تقویٰ ہے رب یاد نہیں ہے تقویٰ بھی نہیں اور تقویٰ نہیں ہے عمل نہیں ہے اور جب وہ علم ہے نا وہ علم کے بارے میں اللہ نے سورج جمعہ میں کیا کہا اللہ نے ایسے لوگ جو عمل سے خالی ہے نا جس کا برطن پورا کا پورا عمل سے خالی ہے نا اس کو اللہ نے کیا کہا معلوم ہے یہودیوں کے مثال دیتے ہوئے گویا ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے گدے پر بہت ساری کتابیں رکھ دی گئی گھدے پر کتابیں رکھ دینے سے آئے گا اس کے اندر کچھ عمل نہیں آئے گا عمل کے بغیر ہمارے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے ہر علم ہم حاصل کریں گے عمل کی نیت سے صرف knowledge کے لیے آج ہم جتنا ہم علم حاصل کر رہے نا مجھے بتاؤ دنیا کا بھی علم ہم جتنا حاصل کر رہے نا کس کے لیے علم حاصل کر رہے بولو امت کو فائدہ پہنچانے کے لیے کر رہے ہمارے بچوں کو ہم کراتے جارے ہاں education پہ education دیتے جارے universities پہ universities ہمارے بچے چڑھتے جارے اس کا مقصد کیا ہے بولو ڈگریان لے لے خالے ڈگری کا certificate آگیا تو بس کوئی بھی ڈگری کا certificate آگیا تو بس اس کے لیے پڑھا رہے آج ہم کتنی ہمارے پاس research کرنے والے لوگیں بولو ہاں universe پہ research کرنے والے کہاں ہیں انسانی body پہ research کرنے والے مسلمان کہاں ہیں علم حاصل کر رہے نا ہم کرو نا یہ بھی اللہ کی دین کا علم ہے نا ہماری کیا سونچ ادھر گئی نہیں انٹر پڑھ لیے ڈگری کا certificate مل گیا ڈگری کا certificate مل گیا ڈگری کا certificate مل گیا جو بھی پڑھ رہے اس کا certificate مل گیا بس ہماری سونچ کاتا کا آگئی معلوم یہ چار کونے کے certificate کے چار کونے کا ڈبے پہ آکے آگیا بس ختم اس کے علاوہ ہماری اور کوئی سونچ نہیں آج اگر سونچ ہوتی نا تو ہماری مسلمان آج یا نہیں ہوتے تو اللہ کے لیے دنیا کا بے علم حاصل کر رہے تو امت کو فائدہ پہنچانے کے لیے کریے صرف میرا فائدہ نہیں ہوگا اس دنیا میں رہنے والے تمام انسان کا میں فائدہ کرنے والی بنوں گی ایک مسلمان خود کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا اور امت کے لیے فائدہ مند ہوتا یاد رکھو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو چنے اپنے دین کے لیے تو اپنے دل میں امت کا درد پیدا کر دو اللہ آپ کو چن لے گا برائی کو دیکھو اللہ سے دعا کرو اللہ میں کچھ نہیں کر سکتے اللہ تمجھے طاقت دے دے کہ میں کچھ کروں صرف دل میں درد محسوس کرنے والی نہ ہو بلکہ اس درد کو بھی کم کرنے والا ہے کچھ کام کروں میں لوگوں کو کم از کم بولنے والی بنو بولنے والی نہیں بن سکتے تو ایک پیمپلٹ تو لگ جا کے دینے والی بنو اتہ تو کام ہے کہ مجھ سے لے لے اللہ اتہ تو دعا کرو اللہ سے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تم مجھے علم کے بغیر عمل کے بغیر موت مت دے اللہ تم مجھے جہالت کی موت مت مار اللہ سے دعا کرو میری بنو یہ بہت اہم چیز ہے آج ہماری زندگی کھا لے پی لے جی لے بس اتنچ ہوگی پیدا ہو رہے شادی ہو رہی بچے ہو رہے پھر خبر میں جا کے پہنچ جا رہے ختم اس کے لئے ہمارا کوئی اور کام نہیں ہے قوانٹیٹی اور لائف جینا چاہتے ہیں قوانٹیٹی آف لائف جینا چاہتے ہیں قوانٹی آف لائف جیو وہ قوانٹی جیو تھوڑی زندگی مکر زورتست زندگی صحابہ کی زندگیاں تھوڑی تھی لیکن بڑے بڑے کارنا میں اللہ نے ان سے لیے ہے نا دیکھئے آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ نو یہ دس سال انہوں نے کیا کیا اپنی خلافت کو خائم رکھا دس سال ان کے خلافت چلی کتنے بڑے بڑے کارنا میں کہ پری دنیا میں اسلام پھیلا دیا دس سال میں میرے اور آپ کے پاس بھی ہے نا پچھلے دس سال ہمارے گزر چکے کیا کیا کام کیا دس سال چھوڑے دس دن میں ہم نے کیا 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 دس دن میں کم از کم یہ دس گھنٹے پہلے کم از کم اللہ سے ہم نے دعا کی اللہ تیرے دن کے لیے کچھ تو میرے خابل کچھ تو کام بتا دیں مجھے تاکہ میں کروں ہمارے جو صحابہ ہمارے اسلاف تمام اسلاف کو اٹھا کے دیکھ لو وہ اس دنیا سے جانے سے پہلے امت کے لیے کوئی نہ کوئی چھوڑ کے جاتے تھے تاکہ امت اس سے فائدہ اٹھائے مجھے بتاؤ آج ہم کیا چھوڑ کے جا رہے ہماری اولاد جو مرنے کے فوری بات ہم کو بھول جائے ہاں وہ گھر جس کے لیے ہماری اولاد لڑ پڑے وہ جائدہ جس کے لیے ایک دوسرے سے کے لیے جھگڑا کر لے یہ چیزیں چھوڑ کے جا رہے آج ہم کیا چھوڑ کے جا رہے ہم ارے مرنہ تو ہے ہی آج نہیں کل نہیں شہادت کی موت ملے گی کوئی اور موت ملے گی مگر مرنہ تو ہے نا کچھ تو کر لو جتنی اللہ نے زندگی دی سونے سے پہلے اللہ سے دعا تو کر کے سو اللہ آنے والا جو کل ہے اللہ اس میں مجھے کچھ تو کام دے دے میری کوئی ایسی صلاحیت میرے اندر پیدا کر دے جسے امت کو فائدہ ہو ہمارے جو اسلاح پہ امام بخاری رحمہ اللہ ہم سنتے نا بخاری اللہ اکبر سولہ سال میں اٹھرہ سال میں پوری زندگی لگا دی شادی نہیں کی انہوں نے لگا دیا حدیثوں کے لئے اپنی پوری زندگی لگا دی اور پھر دیکھو آج ہم فائدہ ہو رہے ہیں چھوڑ کے گئے نا کچھ اب وہ ہو رہا رہا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں شادی نہیں کرے حدیثوں کو جمع کرنے میں لگ گئے آج دیکھو آج ہم ان کی حدیثیں پڑھ رہے ہیں کچھ کیا نا اپنا وقت لگایا نا یاد رکھو اگر آپ وقت لگائیں گے تب ہی اللہ آپ کے وقت کو باقی رکھے گا کیسے آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے لیکن لوگ پھر بھی آپ کو یاد کریں گے آج ہم صحابہ کو یاد کر رہے نا امام بخاری رحمہ اللہ کو یاد کر رہے بڑے بڑے اہمہ کو ہم یاد کر رہے آپ جانتے ہیں ہمارے جتنے اسلاف ہیں وہ اپنی کتابیں کیوں لکھتے ہیں کبھی سوچا ہم نے حالانکہ جس وقت ان کی کتابیں پبلش ہوتی اس وقت پڑھنے والے دس لوگ بھی نہیں ہوتے لیکن آگے آنے کے بعد وہ صرف اس وقت کا نہیں سوچتے تھے بلکہ آنے والی نسلوں کا سوچتے تھے کہ یہ تو خوم گزر جائے گی آنے والی اگر خوم کو کوئی راستہ نہ ملا تو کم از کم کوئی ایک تو ہوگا ان کی کتاب کو پڑھ کے لوگوں کو امت کو اللہ کی طرف لانے والا اس کی رہنمائی کرنے والا ہوگا دیکھو اب کتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں شیخ بن باز کتنی ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں شیخ حسیمین رحمہ اللہ کیتنی ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیتنی ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں ابن قیم رحمہ اللہ کیتنی ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں ابن جوزی رحمہ اللہ کیتنی ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں پڑھا ہم نے کبھی دیکھا ان کی طرف زندگیاں لگا دی ان لوگوں نے ان کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں سوال یہ ہے کہ ہم کیا خربان ہی دے رہے ہیں ہے نا کل خیامت کے دن میری کیا خربان ہی ہوگی جو اللہ کے سامنے نوٹیڈ ہوگی تو اللہ کے لیے پہلی بات تو اللہ سے دعا کرو اللہ تو مجھے چھن لے اللہ جس خدر تو چھننا چاہتے چھن لے تیرے بڑے دین کے بڑے فائدے کے لیے چھن لے امت کو بڑا فائدہ اللہ میری موت سے پہلے لوگوں کو اس وہ فائدہ پہنچا دعا کرو نہیں جانتے ہم کب اللہ کس کو کیسے کہاں چھن لے ہم نہیں بول سکتے اللہ کس کی اندر کونسی صلاحیتیں پیدا کر دے آج ہمارے کام نہیں کرنے کی وجہ سے اللہ غیر مسلمانوں کے اسلام کی دولت دے کے ان سے کام لے رہا محلوم ہے یورپ میں آپ چلے جائیے امریکہ میں آپ چلے جائیے آج سب سے زیادہ اسلام خبول کرنے والے کون ہیں بولو عیسائی ہے کرسچن سے اور دعوت کا کام کرنے والے کرسچن ایک ایکس مسلم ایکس کرسچن جا کے کرسچانٹی میں کام کرنے والا وہ انسان ہے اللہ نے اس کو اسلام کی دولت دی وہ نے اسلام کو پڑھا کرسچانٹی میں تھا کرسچانٹی کا نالج آ گیا اللہ نے اس کو چن لیا کرسچانٹی میں کام کرنے کے لیے آپ دیکھ لیں جتنے دعاات ہیں آج جتنے دائیس ہیں نا کبھی دیکھو آپ پورے کے پورے اس کے درے تقریباں تقریباں وہی ہے جو کہ نیو مسلم ہے پورے نیو مسلم پورے آپ آج دیکھ لیں جو دعوتی میدان میں پورے نیو مسلم آگئے ہمارے مسلمان آپ کو گینے چنیں دکھیں گے گینے چنیں دعوتی کام کی بات کریں اسلاحی کام نہیں یہ ہمارا اسلاحی کام ہے اصل دعوتی کام اسلاح اسی لیے کی جاری ہے تاکہ آپ کو دعوت کے لیے تیار کیا جائے اسلاح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس اسلاح پہ اسلاح پہ اسلاح پہ اسلاح ایک مرتبہ علم سن لے تو دوبارہ ہمارے پاس ایسے مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر دوبارہ اس کو دہرایا جائے تو ہم کو چیز یاد رہے ورنہ پھر ہم کیسے علم کی مضبوطی کیسے رکھیں گے ہم ہمارے پاس تب یہاں سے اٹھنے سے پہلے یہ اہد کرو اللہ آنے والا ایک سال میرے پاس ہے ہے نا اگر اللہ نے زندگی دی تو تو ہمارے میرے اور آپ کے پاس ٹائم رہا تو ورنہ کئی ایسے لوگ ہیں جو پچھلے سال میرے اور آپ کی زندگی سے جا چکے ہمارے پاس یہ جو ایک خبرستان ہے نا بودن بستان پر ہے نا کچھیوں کا جو خبرستان ہے نا ہم وہاں سے گزرتے نا کبھی نا کبھی تو ہم گزرتے نا وہاں سے ہر آنٹ دن میں ایک بار تو ہم وہاں سے گزرتے نا کبھی خیال آیا کہ یہ جو اندر ہے نا آج وہ اندر ہے میں یہاں باہر ہوں اب وہ کچھ نہیں کر سکتا بلکہ میں کچھ کر سکتی ہوں اور ایک دن آئے گا وہ جہاں اندر ہے نا میں بھی وہی پر ہوں گی واللہ وہاں سے گزرتے وقت نا ایسی ایک قسم کی ایک ایسی حالت تاری ہو جاتی کہ اللہ یہ کیسا زمانہ یہ کیسا دور ہے یہ کیسے لوگ ہیں جو اتنا بھی نہیں سوچتے کہ ایک طرف پورا کاروبار ہے ایک طرف پورا بازار ہے اور دوسری طرف ایک پوری خوام ہے جو زمین کے نیچے دبی ہوئی ہے ایک دیوار خالی بیچ میں صرف ایک ہی دیوار دیوار بھی نہ ہوتی نا تو شاید انسان کا کوئی سونچ جاتی کوئی سمجھ جاتی میرا ایسا خیال ہوتا وہاں پر اللہ کم از کم لوگ ڈائریکٹ اگر خبر کو دیکھ لیتے تو شاید ان کو اپنی خود کی خبر یاد آ جاتی اتنا بڑا خبرستان ہے اور ایک مین ایریے میں ہے وہ پورا ہم کو یہ یاد دلاتا یہ نشانی ہے اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے اللہ چاہتا ہے کہ ہم سوچیں ہم غور و فکر کریں تم جا رہے ہو تم جی زفر پہ ہو یہ زفر تمہارا یہاں رکنے والا ہے یہاں تمہاری منزل ہے اب اور جا رہے ہو نا آہ چلتے رہو اب جو چل رہے ہو نا اس کو دیکھو کہ تم کون سے راستے پر کسی بھی راستے پر جاؤ آ کے لاز میں رکنا کہا ہے وہی رکنا ہے وہی خبرستان میں تم کو وہی زمین کے اندر تم کو دبنا ہے تو اپنی خدر کر لو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو اللہ کے آگے سیلنڈر کر دو اور بولو کہ اللہ میں تیرے حوالے میری زندگی تیرے حوالے میری پوری کی پوری جتنی صلاحیت ہیں وہ سب تیرے حوالے اللہ تو مجھے بس چن لے تیرے دین کے لیے میری اگر ایک بھی صلاحیت تیرے دین کے خابل ہے اللہ تو اس کو تیرے دین کے لیے استعمال کرے اللہ سے دعائیں کرو